دوستو ایک ایسا مندر بھی ہے جو کی کبھی دیکھتا ہے تو کبھی پل بھر میں ہو جاتا ہے گائب جہاں پر سمدھر دیپتہ سوئم بھگوان کا عوشیک کرنے بھی آتے ہیں چلیے تو آج ہم آپ کو سناتے ہیں ایک ایسے مہن ریشمہ مندر کی کہانی ہلو دوستو ہماری یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے میں انکیتہ آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک اور نئی ویڈیو اگر آپ کو یہ ریش سے جاننا ہے تو ویڈیو کو بینہ اسکپ کریں جرور دیکھیں چلیے ویڈیو کی سروعات کرتے ہیں ہمارے دیس بھارت میں ہندو دھرم سے جوڑے کئی پراشین مندر ہیں ان میں سے کئی گہرے ریش اپنے آپ میں سمائے ہوئے ہیں دھارمک سطلوں کے پرتی لوگوں کی آس تک گہری ہے دیس میں اترتے دکچن اور پورپ سے پشم تک کئی ایسے مندر ہیں جہاں سال بھر بھکتوں کا میلہ لگا رہتا ہے وقت یہاں مرنی تن لے کر ایشویر کی سرن تک پہنچتے ہیں چلیے آج جانتے ہیں ایک ایسے سب مندر کے بارے میں جو کی دن میں ایک سے دو بار ہی نجر آتا ہے اور اس کے بعد آنکھوں سے اوچل ہو جاتا ہے گیانے کی گائب ہو جاتا ہے یہ مندر ہے بھوان سب کا مندر استمبیشور مہادیو کا یہ مندر کابی گجرات میں استحت ہے آپ کو سائی دیئے جان کر حیرانی ہوگی لیکن یہ مندر پل بھر میں اوچل ہو جاتا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد اسی جگہ پر باپس بھی آ جاتا ہے دراصل یہ مندر ارب ساغر کے بلکل سامنے ہیں بڑودرہ سے چالیس میل کی دوری پر استحت اس مندر کی خاص بات یہ ہے کہ اس مندر کی یادتا آپ تب ہی کر سکتے ہیں جب سمدر میں جوار واتے کم ہو جوار کے سمیں یہ استحت سبلنگ پوری طرح سے جل مگن ہو جاتا ہے یہ مندر ارب ساغر میں کھمات کی کھاڑی کی کنارے بسا ہوگا ہے سمدر کے بیچو بیچو استحت ہونے کے کارن اس کی خوبصورتی دیکھتے ہی بنتی ہے سمدر کے بیچو بیچ استحت ہونے کی بجے سے نہ کیول اس مندر کا سندر بڑھتا ہے بلکہ یہاں ایک انوکی گھٹنا بھی دیکھنے کو ملتی ہے جی ہاں خود سمدر دیفتہ سویم بھگوان سنگر کا چلویشے کرتے ہیں لہنوں کے سمیں سبلنگ پوری طرح سے جل مگن ہو جاتا ہے اور یہ پرمپرہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے اس مندر میں سبلنگ کا آکار چار فٹ اونچا اور دو فٹ کے گھیرے والا ہے یہ مندر بھارت کے سب سے رسمی مندروں میں سے ایک ہے استمبیشو اور مہادیو مندر کو گائے مندر بھی کہا جاتا ہے مندر کے درشن کیول کم لہروں کے وقت بھی کیے جا سکتی ہیں اونچی لہروں کی سمیں یہ مندر ڈوب جاتا ہے اسی لیے سے گائے مندر بھی کہا جاتا ہے اونچی لہریں ختم ہونے پر یہ مندر کے اوپر سے دھیرے دھیرے پانی اترتا ہے اور پھر مندر دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو بتا دیں اس مندر کی پورا نقمانتہ کے مطابق استمبیشو اور مہادیو مندر میں سوائم صرف سمجھ براستے ہیں اسی لیے سمجھ دیتا سوائم ان کا جلاب شیک کرنے آتے ہیں دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہو تو پلیس ہمیں لائک کر دیجئے اور چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیپ کیسن آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائیں تک تک کیلئے تینکیو بائی بائی جائے مات